بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طیب اردگان بہت بڑی وکٹری سمیٹ گئے آج اور آج ترکی میں جو الیکشن تھا سیکنڈ ڈاؤن تھا طیب اردگان کی ذہانت نے وہ کام کیا ہے کہ این موقع کے اوپر ان کو الیکشن جتوایا اوپوزیشن کے لیڈر کمال وہ کہتا رہے گا نئی جی ہم الیکشن جیت رہے ہیں لیکن جو پچھلے چند دنوں میں اردگان نے کر دیا ہے این موقع کے اوپر جو ریزلٹ آیا ہے آج تیب اردگان ترکی کے نئے پریزیرینٹ دوبارہ رہیں گے پانچ سال کے لیے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے خاص طور پر امت مسلمہ کا تو ہوگا روس میں جشن منایا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوا تھا وہ اتنا کلوز الیکشن ہو گیا تھا کہ اس کے باوجود کے آج ان کے مخالف کو تقریباً 48 فیصد ووٹ پڑ گئے ہیں تو اردگان نے آخری مومنٹ کے اوپر وہ کونسا ایسا کام کیا تھا کہ آج وکٹری انہوں نے سمیٹ لی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ذرا آپ دیکھیں آپ کی سکین پر جو مناظر چل رہے ہیں اردگان نے کام یہ کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھرپور کیمپین چلائے گی کہ تیب اردگان کو ہارنا چاہیے اگر وہ جیت گیا تو امت مسلمہ کے ساتھ اس نے جو تعلقات بہتر کی ہوئے ہیں خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ بہتر کر لی ہے ایران کے ساتھ کر لی ہے چائنہ کے ساتھ تعلقات بڑے بہتر ہیں اس کے آل ایڈی روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں وہ لڑائیاں اس نے ساری ختم کر لی چاہے وہ سعودیہ سے چاہے وہ یو اے ای سے شام کے معاملات بہتر ہوگئے ادھر سے محمد بن سلمان نے ان سے دوسی کر وہ سارے جتنے آرٹیکلز تھے اس میں دو چیزیں کہیں جا رہی تھی بھرپور کیمپین تھی کہ اگر اردوگان جیتیا تو ویسٹ کو بڑی تکلیف ہوگی ویسٹ کے لیے جھٹکا ہوگا امریکہ کے لیے جھٹکا ہوگا بہت بڑا جھٹکا ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت اردوگان ہارے اردوگان نے کام یہ کیا کہ وہ پورے آرٹیکلز کی تمام کی تمام جو کیمپین ہے اس کو اپنے ٹی وی چینلز پر چلوا دیا اتنی دفعہ چلوایا سوشل میڈیا پر چلوایا ہر جگہ پر کیمپین چلوایا صحافیوں کو کہا کہ بتائیں وہ اتنا اس کیمپین کا اثر ہوا کہ پچھلی دفعہ کے الیکشن سے لے کر اس دفعہ کے الیکشن کے درمیان اردوگان نے این موقع تک قوم کو بتایا کہ دیکھو میں ہاروں گا تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ چھوڑیں گے نہیں اور پھر اس نے کہا اس نے کہا پھر نئی پالیسی ہوگی ابھی تو میں تعلقات بہتر کر رہا ہوں پابندیاں ہم پر ہٹ رہی ہیں پھر ہم نئے سرے سے ابر کر آگے آئیں گے ایون کہ آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ اردوگان سے ناراض تھے خاص اور پر ترکی کے زلزلے کے معاملے کے اوپر کہ وہ اردوگان نے اس لیول کا کام نہیں کیا اپوزیشن نے کہا انہوں نے جان بوچ کر غلط لوگوں کو پاس کروایا بیلڈنگز کا میار نہیں تھا اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ اس بندے نے یہ آخری پتہ پھینکا اور پتہ پھینکا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی اس بندے نے صرف چودہ دن کے اندر اندر کہ تو ایک بے الیکشن ہارا تو پٹاخے امریکہ کے اندر پھوڑے جائیں گے یا ویسٹ کے اندر پھوڑے جائیں گے اور اس صورتحال کے اندر اب اس کا پاکستان پر جو اثر پڑے گا وہ تو بڑا اہم ہے لیکن سب سے زیادہ اگر کسی کو خوشی ہوئی ہے تو اس کی خوشی ہوئی ہے ریشیا کو روس کو اس کی خوشی ہوئی ہے باوجود ہے کہ ترکی نیٹو کا حصہ ہے اردوگان نے الزام لگایا کہ مخالف کی بیک پر ہے جو بائیڈن یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ صورتحال میں معاملہ کیا ہوا اب اس پر معاملہ یہ ہے کہ فوری طور پر قطر کی طرح سے مبارک بات آرہی سودھی عرب کی طرح سے ساری جگہوں سے اور وہ بڑے خوش ہے کیونکہ اردوگان کے ساتھ دیکھیں وہ ڈیل کر چکے ہیں اب نیا بندہ آرہا اس کی پولیسی نہیں آرہی ہے وہ خطے کے لئے مزید ڈسٹرمنس پیدا ہو کمال آ کر وہ کچھ کے فلانہ نکسے آ کر کہا تھا وہ سارا نظام بدل دوں گا اور جو سب سے زیادہ اہم ترین بات تھی وہ اردوگان نے کیا کیش کروائی کہ مخالف کہتا ہے کہ جتنے ریفیوجی ہیں یہ جتنے سارے لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے شام سے میں ان سب کو باہر بھیج دوں گا واپس بھیج دوں گا اب وہاں پر اردوگان نے کہا نہیں ہم نے تو ان کو رکھنا ہے اب لوگوں نے وہاں پر یہ دیکھا کہ یار جو بھی ہیں مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں آئے ہیں ہم ان کو نکال دیں گے کئی لوگوں کی وہاں پر شادیاں ہوئی ہیں کوئی نوکری کر رہا ہے کسی کی رشتہ داری بن گئی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہم یہاں پر ان کو نکال دیں گے تو یہ تو بہت زیادہ تباہی لے کر آئیں گے اور اگر ہم ان کو نکال دیں گے دہشت گردی میں نہ آجا پھر ملک خطہ ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے اردوگان نے کہا کہ میں ان کو آئسہ آئسہ بھیجوں گا لیکن ایک طریقے کے ساتھ ہم ان کو جابز بھی دیں گے وہ بات بھی لوگوں کو کلک کر گئی مخالفین کی جو بات تھی اس کے مخالف کینڈیٹ کی اس کو انہوں نے کیش کروایا اتنے کمال طریقے سے اردوگان نے کیمپین چلائی ہے اتنے کمال طریقے سے کیمپین چلائی کہ یہ صرف چودہ دنوں کے ہمیں رہی ساری بات کلک کر گی یاد رکھیں کہ پانچ فیصد جو بندہ پچھلی دفعہ دیسے نمبر پر آئے تھا اردوگان کی اس سے ڈیل ہو گئی تھی اور وہ ووٹ بھی گئے لیکن ان کے مخالفین نے پھر بھی ووٹ لیا اور اردوگان نے اس دفعہ جھنگلو بھیر دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جتنے خاص اور پر میڈل ایس کے اندر چائنہ ایون کے ہو جائے روس ہو جائے ایران ہو جائے وہ سارے خوش ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یاد ٹھیک ہے ایک بندے کو ہم جانتے تھے اس کی پالیسی کا ہمیں بتا ہے ڈیل اس سے ہوئی ہے اب آ جاتے ہیں پاکستان کے اوپر اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑتا ہے یہ جو سیچویشن پاکستان میں چل رہی ہے اردوگان یہ چاہیں گے کہ سیچویشن کو اب بدلا جائے وہ یہ دیکھیں کہ پہلے ان کے اپنے ایچوز چل رہے تھے اب وہ یہ کوشش کریں گے کہ یاد ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا ہم اب چیزوں کو بہتر کریں پاکستان کے اندر ان چیزوں کو سٹریم لائن کریں بہتری کی طرف لے کر آئیں اب اس ساری صورتحال کے اندر سارے کا سارا جو معاملہ ہوگا اس پہ وہ یہ کوشش کریں گے کہ سٹریم لائن لے کر آئے باقیوں سے بات چیت کریں ہم دیگر ممالک سے کہیں ان کو چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کریں ایک وقت یہ تھا کہ ترکی کے سعودیہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے انہوں نے بہتر کر لیے تو سب کی لڑائی جتنی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے تو باقیستان کے معاملات کیوں نہیں اب اردوگان چاہیں گے کہ اس میں وہ رول پلے کرے کیونکہ وہ پانچ سال تا کہیں نہیں جانے بالے اور اس بات پر پیوٹن وہ بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ایر ٹھیک ہے میرا دوست جو ہے وہ آ گیا ہے ایران کے اندر بھی بڑی خوشی ہے چائنہ کے اندر بھی بڑی خوشی ہے تو اس صورتحال کے اندر ایک تو وہ پالسی رہے گی ان کی وہی چلتی رہے گی دوسرا جو سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہوگی کہ اب اصل میں ایک نئی صورتحال ہے کہ خاص طور پر چائنہ کا جو بلوک ہے اس میں ترکی بھی کھڑا ہوگا اس میں رشیہ بھی کھڑا ہوگا وہ سارے کھڑے ہوں گے صرف وہ دیکھیں گے کہ اب پاکستان کا معاملہ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے وہ نظر آئے گا اردوگان اس بات پر پریشانت ہے دیکھئے جو سروے ریزلٹس تھے پچھلے سال تک وہ سروے ریزلٹس یہ بتا رہے تھے کہ اردوگان ہار ہے تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر یہ چیزیں بڑی معنی خیز ہیں بڑی چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ ترکی کا معاملہ کیا ہے اردوگان نے جو کیمپین چلائی اس میں انہوں نے بتایا کہ میں نے ترکی کو اتنی ڈیولیمنٹ دی ہے بیس سال میں یہ ہوا وہ اب مجھے جانتے ہیں میں نے ترکی کی حالت بہتر کی ہے یہ کہاں سے کہاں لاکر اس کو کھڑا کیا ہے باودیو تو اس کے کیا انفلیشن ہے لیکن آئے ترکی کا مقام دیکھی کیا آپ کے عزت دیکھی ہے اس نے پھر اصل میں مسجد سے شروع کر گیا اس نے مسجد کے اوپر یہ انڈ کیا اس نے بہت ساری جگہوں پر اس نے بتایا کہ میں نے ویسٹ والے تمہارے ایڈنٹیٹی ختم کرنا چاہتے ہیں وہ جو تمہارا اسلامی تشخص تھا تو اس نے وہ ساری کیمپین اصل میں اسلامی ٹرچ کے اوپر کی اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا جو ریزلٹ نکلا ہے وہ اس وقت اردوگان کی فیور میں نکلا ہے اب ان کے مقالفین جتنی مرضی گوشش کر لیں کہ اگر پانچ سال ڈیسائیڈ کریں گے کہ معاملہ کیا ہے اور کہاں تک جائے گا اردوگان فیلال لیڈ کرنے ہیں ویسٹ کی خواہشتی بہت زیادہ کہ اردوگان اس دفعہ ہار جائے کیونکہ وہاں پر اگر وہ ہار تھے تو پریزیڈنشل سسٹم جاتا ڈیموکرسی وہاں پر ختم ہو جاتی یہ ساری کی ساری صورتحال رہتی تو اردوگان کی جیت اس وقت کئی جگہوں پر حضم بھی نہیں ہوئی خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھی گا انڈیا کے اندر بھی جیت اس کی حضم نہیں ہوئی اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس نے حالیہ جو کشمیر کے اندر کانفرنس سے ان کا بائیک آٹ کیا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ایجپٹ کے ساتھ یہ سارے ملے ہوئے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کام کیا اور ویسے بھی اردوگان کو پسند نہیں کر دے کیونکہ کشمیر کا معاملہ انہوں نے بڑا اچھا ٹیک اپ کیا تھا سو امت مسلمہ کے لیے پاکستان کے اوپر ان کا جوشہ رائے گا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقا